تو کیسے ہیں ویورز امید کر تو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس کمپیریزن ویڈیو میں آپ سبی کا بہت سارا ویلکم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے انڈیا کے پروفیشنل اور فیمس ایتھلیٹ ملکہ سنگھ کو پاکستان کی فیمس ایتھلیٹ عبدالخالق کے ساتھ تو اس ویڈیو کے سبی فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا ملکہ سنگھ 20 نومبر 1929 میں گووند پورا میں سکھ راتھوڑ راجپوت فیملی میں پیدا ہوئے اور وہیں پر عبدالخالق نومبر 29 1933 میں بریٹش انڈیا کے پنجاب جان ویلج کی ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اوفیشل ریپورٹس کے اکارڈنگ ملکہ سنگھ کے 15 بہن بھائی تھے جن میں سے آٹھ کی ڈیتھ پارٹیشن سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ایک ریپورٹ تو یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے ان کے بہن بھائی اور ماں باپ کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا لیکن یہ کسی طرح ٹرین میں چھپ کر دہلی آ گئے تھے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرین میں ویڈاوٹ ٹکٹ ٹرائول کرنے کی وجہ سے ان کو جیل بھی ہو گئی تھی پھر ان کی بہن نے اپنی کچھ جیولری بیچ کر ان کو جیل سے چھڑوایا تھا شروع میں ملکہ سنگھ کے لیے لائف بہت مشکل تھی یہ اکثر ملٹری کیمپس میں سپاہیوں کے جوتے پالش کر کے کچھ پیسے یا کھانا لے لیا کرتے نائنٹین فورٹی نائن میں ملکہ سنگھ نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آرمی کو جوائن کرنا چاہا لیکن ان کو پہلی اٹیپٹ میں کسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد تین بار کنٹینیوزلی ریجیکٹ ہونے کے بعد نائنٹین فیفٹی ون میں فورت اٹیپٹ میں سکسیسفل ہونے کے بعد ان کو انڈین آرمی میں سپاہی کی پوسٹ مل گئی شروع میں عبدالخالق کبرڈی میں انٹرسٹڈ تھے کیونکہ اس ٹائم پنجاب میں کبرڈی بہت زیادہ پاپیولر سپورٹ تھی عبدالخالق کی فیزیکل فٹنس کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ بہت زیادہ پھرتیلے اور انرجیٹک تھے جب عبدالخالق کی یہ ایبیلٹیز بریگ رودم جو کہ ایک انگلش ملٹری ہیڈ آف سپورٹ تھے اس نے دیکھی تو اس نے عبدالخالق کو ایتلیٹکس میں جانے کی ایڈوائس دی اس کے بعد نائنٹین فیفٹی فور میں ایشین گیمز میں عبدالخالق نے ایک نیا ریکارڈ بنایا اور انہوں نے ہنڈرڈ میٹرز کی ریس کو ٹین پوائنٹ سکس سیکنڈ میں کمپلیٹ کیا اور اس طرح انہوں نے پریویس ریکارڈ جو کہ ٹین پوائنٹ ایٹ سیکنڈ کا تھا اس کو بیٹ کیا آرمی جوائن کرنے کے بعد ملکہ سنگھ کی پرفارمس کو دیکھ کر ان کو ٹریک اینڈ فیلڈ میں جانے کا کہا گیا شروع میں ملکہ سنگھ کیونکہ اچھی طرح سے ٹرین نہیں تھے تو ریس میں انہوں نے کوئی میڈل نہیں جیتا لیکن جب وہ چارلز جینکن سے ملے جو کہ فور ہنڈرڈ میٹر کے چیمپئن تھے تو ان سے انہیں کافی موٹیویشن ملی اور بہت ساری ٹریکس اور ٹپس بھی ملی 1958 میں ملکہ سنگھ نے بریٹش ایمپائر اور کومن ویلتھ گیمز میں فور ہنڈرڈ کی ریس میں گولڈ میڈل جیتا اور یہ اس ٹائم انڈیا کا فرسٹ گولڈ میڈل تھا عبدالخالق نے میلبرن اولمپکس میں ہنڈرڈ اور فور ہنڈرڈ میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیتا اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کیا ایون کے ان کو دا فلائنگ برڈ کا ٹائٹل انڈیا کے پرائم انسٹر جواہر لال نہرو جی نے دیا تھا اور وہیں پر جب 1960 میں ملکہ سنگھ پاکستان آئے اور عبدالخالق سے ان کا مقابلہ ہوا تو پاکستان کے جنرل ایوب خان نے ملکہ سنگھ کی تید رفتاری سے امپریس ہو کر ان کو دا فلائنگ سکھ کا ٹائٹل دیا جو کہ آج پوری دنیا میں ملکہ سنگھ کا ایک فیمس ٹائٹل نیم ہے ملکہ سنگھ نے اپنے کریئر میں ٹوٹل ایٹی ریسز کی اور ٹوٹل سیونٹی سیون میڈلز جیتے اس کے علاوہ ملکہ سنگھ کو پدما شریع ایوارڈ بھی دیا گیا جو کہ انڈیا کا ایک ہائیسٹ آنرڈ ایوارڈ ہے عبدالخالق نے ٹوٹل سیونٹی فائیو ریسز کی اور انہوں نے ٹوٹل سکسٹی تھری میڈلز جیتے اس کے علاوہ ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ملکہ سنگھ کی ڈیتھ چندگر انڈیا میں جون ایٹین ٹوٹل سیونٹی ون میں نائنٹی ون ایرز کی ایج میں کوویڈ نائنٹین کی کمپلیکیشن کی وجہ سے ہوئی اور وہیں پر عبدالخالق کی ڈیتھ راول پنڈی بنجاب پاکستان میں ففٹی فور ایرز کی ایج میں ٹینٹ مارچ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوئی ملکہ سنگھ کی لائف پہ ٹوٹل سیونٹی ون میں ہی بنائی گئی عبدالخالق اور ملکہ سنگھ دونوں ہی اپنے اپنی کنٹریز کے لئے کھیلتے تھے تو ہمیں بھی ہیٹ کومنٹ کرنے کے بجائے ان کی اچیومنٹ پہ ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کمپیر کیا انڈیا کے فیمس ایتھلیٹ ملکہ سنگھ کو پاکستان کے فیمس ایتھلیٹ عبدالخالق کے ساتھ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بہت جل ملتے ہیں نیکسٹ کمپیرزن ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دیکھتے رہیں مسٹر کامران یوٹیوب چینل